موسیقی ربر، لکڑی، تسمیں اور پتاخ ان چار اشیاں سے بنتا ہے یہ دیسی ہتھیار جسے غلیل کہتے ہیں ہے تو یہ روایتی ہتھیار مگر اسے بڑے اور بچے سب یک سات اوبر بلا روک ٹوک استعمال کرتے ہیں کوئی اس سے پرندوں کا شکار کرتا ہے تو کوئی نشانہ پکا کرنے کا شوک پورا کرنے کے لیے اسے اپنے پاس رکھتا ہے یہ ہمارے اباؤ اجداد کا کام ہے کم از کم میرے خیال میں سو سات سے ہوتا ہوا یہی نمک بندی میں ہوتا آ رہا ہے صرف شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بچوں کا کیل ہونا ہے بس غلیل اب بیشتر شہروں میں تو ناپید ہے مگر پشاور کی پندرہ سے بیس دکانوں پر مشتمل اس مارکیٹ میں یہ ہتھیار اب بھی تیار ہوتا ہے خوبصورت اور دل فریب رنگو اور موٹیوں سے مزین اس غلیل کی مانگ یہاں ہی نہیں بیرون ملک میں بھی ہے جہاں اسے تحفے میں دینے کے لیے آرڈر پر تیار کیا جاتا ہے باید نے کہا کہ غلیل نہ دیں توفے کے لیے تو اس کے لیے جا رہا ہوں میں یہاں یہاں مارکیٹ میں غلیل خریدنے اور مجھے غلیل اچھا لگتا ہے اور میں یہاں اس پر شکار کروں گا غلیل کی قیمت اس کی افادیت کے مقابلے میں کہیں کم ہے پچاس روپے سے لے کر چے سو روپے میں یہ بازار میں عام دستیاب ہے جدید دور میں شکار اور نشانہ بازی کے لیے جہاں نتنے ہتیار بنا لیے گئے تو وہیں بغیر لائسنس کا ہتیار ہونے کی وجہ سے غلیل کی افادیت میں کمی نہیں آئی ہے کیمرمین اشفاق حسین کے ساتھ رحمی سبزہی 92 نیوز پشاور